پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جناب فیصل بھائی فرما رہے تھے کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل وقلا کی ملاقات ہوئی ہے تین وقلا ملے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب انتظار بھائی انتظار پنجھو تھا علی اجاز بھٹر تو مجھے رات کو علی اجاز بھٹر بتا رہے تھے کہ جب ہماری ملاقات شروع ہوئی اور خان صاحب نے کہیں پر ذکر کر دیا کسی رینما کا تو فورا نہیں اوپر سے جو جیل کا عمل ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ بالکل سیاسی بات نہ کریں آپ سیاسی بات کریں گے تو ہم آپ کو باہر نکال دیں گے تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے خیر ہے یہ نہیں ہے اگر خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے کسی کا حال پوچھتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ شبلی فراز کیسا ہے یا عمر یوک کیسا ہے یا فواد کیسا ہے یا کوئی بھی تو آپ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ آپ بات نہ کریں کون ہوتے ہیں آپ یہ رکاوٹ ڈالنے والے کیونکہ جو جیل کے ابھی کا عملہ وہاں پر موجود ہے وہاں پر ڈپٹی ہو یا ایس پی ہو یا کوئی ہو وہ اس بات کا ان کو آشر بات دیا جاتا ہے وہ اس بات کہ ان کو نمبرز ملتے ہیں وہ اپنے نمبرز بنانے کے لیے اپنے آقاؤں کے سامنے کہ ان کی پوسٹنگ بھی ریٹین رہے اور ان کو شاباش ملے اور ان کو پرموشنز بھی ہوں وہ یہ سارا کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی موقعہ کے ساتھ ہر دفعہ بدتمیزی کی جاتی ہے ان کی فیملی کے ساتھ کی جاتی ہے وہاں پر جو بندہ جاتا ہے اس کو حیراسہ کیا جاتا ہے گھنٹوں کھڑا کر کے پھر اندر بھیجواتے ہیں اور پھر وہاں پر قدھن لگاتے ہیں جناب کہ یہ بندہ جائے گا یہ نہیں جائے گا اور جو چلا جائے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور دوسرا یہاں پر الیکشن کمیشن میں ہم پیش ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے جناب صاحب پیش ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے لیکن وہ فرما رہے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کی جو ہے وہ حاضری لگائی جائے یعنی جب سزائیں دینی ہوں جب ٹرائل کنکلوڈ کرنے ہوں پھر آپ کو ویڈیو لنک بھی یاد آ جاتی ہے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ایک ہائی کورٹ کا حوالہ دیا کہ یہ دیکھیں جی ہائی کورٹ جو ہے آ جائیں جی بہن ہائی کورٹ کا حوالہ دیا کہ جناب ہائی کورٹ نے حکم فرما دیا ہے کہ اب ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی تو انہوں نے دیکھا میں نے کہا جناب میں آپ کا سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے مختلف کیسز ہیں ڈسٹک کورٹ کے اندر تو وہاں پر ہم نے بارہ صدا کی اور بیلز کے اندر بھی صدا کی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری یقینی بنا کر ان کی بیلز ڈیسائٹ کی جائیں یا یہ درخواستیں جو ایکویٹل کی ہیں یہ ڈیسائٹ کی جائیں تو نہیں ڈیسائٹ کی گئیں اس وقت یہ کہا گیا کہ جیل آثورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ایویلیبل نہیں ہے ان کے پاس ویڈیو لنک والا آپشن موجود نہیں ہے یعنی جب آپ نے ایک ٹرائل کنکلور کرنا ہو کوئی سزا دینی ہو تب آپ ساری چیزوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں تب آپ کے پاس سارے آپشن ایویلیبل ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ایکویٹل کا معاملہ ہو یا بیل ڈیسائٹ کرنے کے حوالے سے ہم ریکویسٹ کر دیں تو تب آپ کو موت پڑ جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال بنی پڑی ہے خاجہ آصف تیتیس دس وہ گہرہ دا تیتیس دس کا حوالہ دے رہا ہے اس وقت ملک کو انہوں نے تیتیس دس بنا دیا ہے اور یہ نائل چور لٹیرے آج جو اس ملک کیوں پر مسلط کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا جب تک عوامی نمیندہ حکومت نہیں ہوگی ملک کے اندر نہ پولیٹیکل سیویلٹی آ سکتی ہے نہ آپ کا ٹیررزم کنٹرول ہو سکتا ہے نہ آپ کا معاشی استقام آ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو بارہ ہمیں صدا کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ چلنے دیں اور آخر میں میں اپنی بہن میری کھڑی ہیں یہ بھی بولیں گی میں ان کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی گئی ہے یہ کہا گیا یہ ڈپٹی سپیکر ہیں وہاں پر کے پی اسمبلی میں چترال سے ان کا یہ وہاں سے الیکٹڈ ہیں انہوں نے بڑے بھاری مارجن سے وہاں پر جیت حاصل کی ہے تو ان کے خلاف ایک نامعلوم بندے نے اپلیکیشن دی ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کہی یعنی جو ایسٹس سے ان کے اندر انہوں نے اپنے جو چیزیں تھی ہیں وہ چھپائی ہیں تو نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہے بندہ پورا ڈسٹک وہاں پر ناظرہ کی ٹیمیں ہیں ہر بندہ جو ہے وہاں سے انہوں نے چیک اپ کروایا کہ وہ بندہ ہے کہاں کا وہ بندہ ڈسٹک میں کہیں پر نہیں ملا جس دعات کا جس گاؤں کے بارے میں بتایا گیا وہاں پر بھی کہیں سے نہیں ملا اور ایک نامعلوم آپ کو پتا ہے نا کہ نامعلوم ادھر ٹرائل میں بھی جاتے ہیں نامعلوم ہر جگہ پر ہوتے ہیں ایک نامعلوم بندے کے ذریعے ان کے خلاف اپلیکیشن دی گئی اور جب انہوں نے کمیشن کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا کہ جناب میرے خلاف ایسا بندہ پیش کی گئے جو یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں کہ موجود ہو نو تو ہم سو موٹو لیں گے تو اس کی اوپر ہم کاروائی کریں کہ ابھی صورتحال جو بن رہی ہے خان صاحب کے جو ڈرائل ہے وہ ملٹری کوٹس کی جانے پڑھ رہے ہیں اور ابھی جو انہوں نے پولٹیکل انگیجمنٹ کیے کیا وہ اسی لیے کیے کہ شاید جو ہے وہ بچ جائے وہ ان کا کیس آگے ملٹری کوٹ پنا جائے جہاں بھی نو میں کی اوپر سزا نہ ہو اس سے پہلے پہلے چیزیں دیکھیں میں آپ کے سامنے کلیر موقع خان صاحب کا رکھ دوں خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ نو میں کیا نہ ہمارے لوگ اس کے اندر انوالک تھے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی جس نے نو میں کو مجھے اغواہ کرنے کا حکم دیا وہ اس کا پلینر ہے وہ اس کا ایکیوز ہے اس نے یہ سارا کروایا تو جب ایک بندے کا موقع ہی کلیر ہو کہ نو میں ہی ہم نے نہیں کروایا تو کس بات کی معافی یا کس چیز کا کوئی رونت ہونا تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کلیر اپنے موقع پر قائم ہے اگر وہ قصوروار ہوتے یا ان کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ ضرور سب کے سامنے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے نو میں کے تمام واقعات کی مضمت کی کہ جلاو گراو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جلاو گراو جس نے کیا ہے اس کو فائنڈ کریں اس کو سزا دیں اس کو کٹیرے کے اندر لائیں میرا نام سریعہ بی بی ہے میں بسکلی اپر چترال سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے حلقے سے باقردہ الیکشن لڑ کر الیکٹ ہو کے میں آئی تھی تو میرے لیڈر عمران خان نے مجھے خیبر پختوں خان کے لئے ڈیپٹی سپیکر الیکٹ کیے تھا تو الیکشن کے دوران مجھے جو نومینیشن پیپر میں جو کچھ دیکلیریشن یا جو کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن نے مجھ سے مانگا تھا سارے سب کچھ میں نے اسی پر ڈیکلیر کیے تھا تو اچانک سے ایک انانیمس بندے نے ایک انسائنڈ پیپر پر لگا کر الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس کیے تو پہلی رفعہ بھی میں الیکشن کمیشن کے بلانے پر ادھر پیش ہوئی تو آج دوسری دفعہ میری پیشی تھی وہ بندہ حاضر نہیں ہوئی تو میں آج الحمدللہ الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا انہوں نے مجھے امین اور سادیت قرار دیا کیونکہ میں سچ پر تھی کیونکہ میں حق پر تھی آج بھی آج بھی میں سچ اور حق کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور الیکشن کمیشن کی اس میریٹ پر آج جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس لئے میں الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بلاخر ہم پر رحم کیا اور اور ہمارے جو کیس تھے اس کو میریٹ کے اوپر انہوں نے فیصلے کیا اور سائے وکیر اور شاید کی جو گفتگو ہوتی ہے بڑی پریولیج ہوتی ہے اگر وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوں گے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا وہ کوئی دیکھ رہا ہوگا اور کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا تو پھر وہ پرائیویسی کا جو رائٹ ہے وہ بھی انفرنج ہوتا ہے فیرنیس آف ٹرائل بھی جو ایفیکٹ ہوتی ہے اور اوپن نیس جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے تو آج اسلام آباد ہائی کچھ سے یہ ہمیں ڈریکشنز ملی ہیں پرسوں جو ہے یہ کیس لگا ہے دوسرے کیس کے ساتھ انشاءاللہ بل دیکھتے ہیں میرا نام سریعہ بی بی ہے میں بسکلی اپر چترال سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے حلقے سے باقردہ الیکشن لڑکر الیکٹ ہو کے میں آئی آئی تھی تو میرے لیڈر عمران خان نے مجھے خیبر پختوں خواہ کے لئے ڈیپٹی سپیکر الیکٹ کیے تھا تو الیکشن کے دوران مجھے جو نامینیشن پیپر میں جو کچھ ڈیکلیریشن یا جو کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن نے مجھ سے مانگا تا سارے سب کچھ میں نے اسی پر ڈیکلیر کیے تھا تو اچانک سے ایک انانیمس بندے نے ایک انسائنڈ پیپر پر لگا کر الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس کیے تو پہلی رفعہ بھی میں الیکشن کمیشن کے بلانے پر ادھر پیش ہوئی تو آج دوسری دفعہ میری پیشی تھی وہ بندہ حاضر نہیں ہوئی تو میں آج الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا انہوں نے مجھے امین اور صادیت قرار دیا کیونکہ میں سچ پر تھی کیونکہ میں حق پر تھی آج بھی آج بھی میں سچ اور حق کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور الیکشن کمیشن کی اس میریٹ پر آج جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس لئے میں الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بلا آخر ہم پر رحم کیا اور ہمارے جو کیس تھے اس کو میریٹ کے اوپر انہوں نے فیصلے کیا